the platform of a good smart learning تو آج ہم اپنا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کا کچھ ٹاپک رہ گئی ہیں ایک ٹاپک رہ گیا ہے وہ ایک ٹاپک کمپلیٹ کر کے ہم اپنا چپٹر کو کیا کرتے ہیں ہم بائنب کرتے ہیں والیکم سلام بیٹا بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے بورڈ کے حساب سے جو پیپر آنا ہے کس طرح سے آپ کا پیپر آنے گا وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کتنے مارکس کا آئے گا کیا کیا چیزیں ہیں اس میں کیا چھوائیس ہے کیا نہیں چھوائیس ٹھیک ہے اس ساری چیزوں کے بارے میں تو سب سے پہلے مارکنگ سکیم کی بات کر لیتے ہیں بیوٹا آپ کو وائس ایشو آ رہا ہے آئی ہوپ آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی تو ابھی بات کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے کمپیوٹر کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کمپیوٹر کے جو ہم چپٹر پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس کے اگزیمز کے پانٹ آف ویو سے بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب کمپیوٹر کا جو آپ کا ٹوٹر مارکس کا پیپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ سیمٹی فائیب کا ٹوٹر مارکس آپ کے کتنے ہوتے ہیں اس میں ٹوٹر مارکس ہیں جی سیمٹی فائیب ٹھیک ہے یہ ہر بورڈ کے اندر آپ کا سیمٹی فائیب مارکس کا ٹوٹر کا پیپر تو اس کے لیے جو آپ کو ٹائم ملے گا وہ ملے گا ٹھیک ہے پیٹا ابھی بھی آپ کو میری وائز جو ہے وہ نہیں آ رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو اب آپ کو ملے گا آز آری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بیٹا تو اب آپ کو آئی اوپ میری آواز آ رہی ہوگی ابھی بھی نہیں آ رہی آپ کے پاس بیٹا آپ اپنی طرف سے ریفریش کر کے دیکھیں میری طرف سے تو سب چیز اوکے اس کے بعد جو آپ کی سبجکٹیو ہے سبجکٹیو آپ کی ٹوٹل آئے گی چالیس مارکس کے آپ کے آئیں گے شورٹ پویسٹنز شورٹ پویسٹنز جو ہیں یہ آپ کے آئیں گے فورٹی مارکس کے ان فورٹی مارکس کے اندر شورٹ پویسٹن آپ کے کس طرح سے کیٹاگرائز کیے گئے ہیں آپ کا ایک کویسٹن ہوگا کویسٹن نمبر ٹو ٹھیک ہے پویسٹن نمبر ٹو کے اندر وہ آپ کو کہے گا اٹیمپ اینی اٹیمپ اینی ٹین قویسٹنز ٹھیک ہے آپ نے کوئی سے آج دس قویسٹنز جو ہیں وہ کیا کرنے ہیں اٹیمپ کرنے اور ہر قویسٹن کے جو مارکس ہیں وہ کیا ہوں گے فور ہوگا ٹھیک ہے یعنی ٹوٹل آپ کے پاس کتنے شورٹ پویسٹنز ہوں گے ٹوٹل آپ کے پاس تھرٹین شورٹ پویسٹنز ہوں گے میٹھا میری طرف سے تو وائس آل موسٹ اوپن ہے آپ اپنی طرف سے اپنے جو ڈیوائس لیوز کر رہی ہیں اس کو ذرا ایک دفعہ ہی فریش کر کے دیکھ لیں تو ابھی ہوگ کہ آپ کی طرف سے وائس ایشو جائے وہ ریکاور ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹھا تو تھرٹین شورٹ پویسٹنز آئیں گے میٹھا میری آواز تو یہاں سے تو سب کچھ میری طرف سے آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹھا نو ابھی بھی نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس چیز ہے تو بیٹھا آپ کے ٹوٹل جو شورٹ پویسٹنز ہیں وہ آپ کے تھرٹین ہوں گے تھرٹین میں سے آپ نے ٹوٹل جو اٹیمپ کرنے وہ آپ کے کتنے ہوں گے وہ آپ کے ٹین ہوں گے ہر کویسٹن کے چار ماکس ہوں گے اس کے بعد اگر بات کریں لونگ توانک کویسٹنز کی تو لونگ پویسٹنز آپ نے بیٹا اٹیمپ کرنے Dos ٹھیک ہے لونگ پویسٹن ہے جی آپ کے اتنے ماکس کے بیس ماکس کے ٹھیک ہے اور ایک پہلا پاٹ جو آپ کا چھے ماکس کا ہوگا اور جو دوسرا پاڑے ہیں وہ آپ کا چار ماکس کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے آپ کے پاس تین questions آئیں گے اور اچھا جی آپ کے پاس پھر again سے voice issue آ رہا ہے تو بیٹا یہ کیا حسنا ہو سکتا ہے آپ کی طرف اب بیٹا آپ کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے بیٹا تین آپ کے long questions ہوں گے اور تین میں سے آپ نے کوئی سے دو جائیں وہ کیا کرنے ہوں گے attempt کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو ابھی بھی آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تو بیٹا جی بیٹا اب آپ کو آواز آ رہی میں نے ہیڈفول بھی change کرتے دیکھ لی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک process کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ process کی جو states ہیں process states کیا ہوتی ہیں کس طرح سے ایک process جو ہے وہ آپ کا چلتا ہے میٹا یہ میری طرف سے تو almost okay ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے جی بیٹا ٹھیک ہے جی بیٹا سب سے پہلے بات کر لیتا ہے جی process management کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک process کیا ہوتا ہے ایک process کو کس طرح سے manage کرتے ہیں اس کی definition ہے process management کی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ basically ایک process کیا ہوتا ہے آپ کا وہ کہتا ہے کہ process management جو ہے یہ آپ کا ایک important step ہے process basically کیا ہوتا ہے ایک کام کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کا ایک process کیا لگتا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کی definition وہ کہتا ہے کہ process management جو ہے process management is the process management جو ہے management is the is an important step وہ کہتا ہے process management جو ہے یہ آپ کی important task ہے آپ کے operating system کا ٹھیک ہے آپ کے operating system نے کس طرح سے ایک process کو لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے اپنے operating system کو multiple task جو ہے multiple process جو ہے وہ plot کر رہے ہوتے ہیں وہ ان processes کو ایک منرز کے درہو جائے وہ کیا کرتا ہے solve کرتا ہے it allocates وہ کہتا ہے یہ allocates کرتا ہے کیا system کے اندر it allocates system resources ٹھیک ہے یہ system کے اندر resources کو allocate کرتا ہے ٹھیک ہے to various process various process so that they can run efficiently ٹھیک ہے efficiently ٹھیک ہے اگر ہم اس کی example دیں اس کی example کیا ہے جس طرح یہ let us pause یہ آپ کی aq ہے یہ بیٹا جس طرح آپ کی aq ہے اور aq کے اندر یہ آپ کا کوئی بندہ جائے وہ بیٹھا آواز submission کر رہا ہے کوئی بھی جی تو آپ کو آواز آپ کا بیٹا یہ آپ کی طرف سے ہی internet کا issue ہوگا کیونکہ میری طرف سے تو آواز جائے وہ almost بتائے ہوتے ہیں ہم نے ان processes کو کیا کرنا ہوتا ہے follow کرنا ہوتا ہے بیٹا یہ voice کا issue آپ کی طرف سے ہی ہے میری طرف سے almost clear ہے میں تقریبا بھی تین سے چار دفعہ آپ کے سامنے کر چکا ہوا ہوں تو یہ آپ اپنی طرف سے آئی بیٹا جو بیٹا اب آپ کو آواز آ رہی ہے اس کا مطلب آپ کی سائٹ سے کوئی انٹرنیٹ issues ہیں جس کی وجہ سے میری شعر سے سخت ہو رہا اچھ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہ process management ہو گیا اس کے بعد بیسیکلی ایک process کیا ہوتا ہے ایک جو process ہے اس کی definition بات کر لیتے ہے process کیا ہے process is a program process جو ہے جو کیا کرتا ہے execute ہوتا ہے process is a program a process is a program program ایک process آپ کا کیا ہوتا ہے program ہوتا ہے in execution جو execution کے درمیان کیا کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے اب execution کیا ہوتی ہے جب آپ اپنے program کو اپنے program کے source code کو object code کے اندر change کرتے ہیں تو اس کے لئے compiler جو وہ آپ کے code کو execute کراتا ہے آپ کے code کو چلاتا ہے اور آپ کا code convert کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اگر اس کی example دوں میں کہتا ہوں کہ for example بیٹا وہ siglen صرف لیں لیکن لیکن آپ کی for example وہ کہتا ہے for example ٹھیک ہے program in c plus پلس وہ کہتا ہے for example آپ اگر program لکھتے ہو in program for example program written in program written in c plus پلس جب آپ c plus پلس کے اندر program لکھتے ہو وہ program کیا ہوتا ہے میرے بیٹے compile ہوتا ہے جی بیٹا یہ آپ کی kp کی بک سے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو آپ کی kp کی بک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے it can compile کمپائل کمپائل کری کری ایس آپ بائنری کوڈ بکی مجھے سینڈ کر سکتی ہیں چیٹ کے اندر تاکہ میں کنفرم کر لوں کہ وہ بک ہے کیونکہ کی کی کنف کوڈ کوڈ کنف کی کنف آپ کوفٹ کوپی ہاتھ کوپی کے بادے لہas تو باقی آپ شیئر کر دیجئے گا تو سر کیسے سن جی بیٹا آپ ایمیل کر دیں میں آپ کو ایمیل دے دیتا ہوں آپ مجھے ایمیل کر دیجئے گا آپ کو ای میل میں نے دی دی ہے آپ اس پر ایک ای میل کر دیجئے گا اس کے بعد اگر بات کریں پروسیس کے سٹیٹ کی ایک پروسیس کے جو سٹیٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پروسیس کے جو سٹیٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں نیکس کلاس جو ہے وہ بیٹا میں کسی اور روم کے اندر چینج کر کے دیکھتا ہوں آئی ہو کے پھر آپ کو بیٹر آواز جائے وہ سنائیے ٹھیک ہے اب پروسیس کی جو سٹیٹس ہیں ان سٹیٹس کی جو ڈائیگرام ہیں سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے جی بیٹا پھر آپ کے پاس وائس سٹیٹس کی سٹیٹ ہے کس طرح سے آگ کا پروسیس جو ہے وہ اس سٹیٹ پہ چلتا ہے اب ان کے آگے ان کے اندر کچھ ٹرمز ہیں وہ ٹرمز کونسی ہیں سب سے پہلی ٹرمز جو ہے یہ نیو کی ہے نیو کیا ہوتا ہے ٹرمینیٹڈ کیا ہوتا ہے سکیپ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں ان کی سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں نیو سٹیٹ کی یہ بیٹا آپ کے بس لونگ کویسن بھی آ سکتا ہے جس کے اندر وہ پوچھ سکتا ہے کہ پروسیس کیا ہوتے ہیں اور پروسس کی سٹیٹ کیا ہوتی ہے اور ان سٹیٹس کی جو ڈسکریپشن ہے وہ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے اگر بات کریں نیو سٹیٹ کی اس کی ڈیفنیشن کی تو وہ کہتا ہے this is the first state this is the first state وہ کہتا ہے یہ آپ کی پہلی سٹیٹ ہوتی ہے of our process آ کے process کی which when it is when it is created when it is created given any new operation or service service that is requested by our program program for execution for execution by the processor by the processor is known known as known as new state of process process یہ بیٹا آپ کی new state ہوتی ہے process کی یہ کیا state ہوتی ہے basically یہ آپ کی سب سے پہلی state ہوتی ہے جو آپ کی یہ تب بنتی ہے جب آپ کا process آپ کیا کر لیتے ہیں create کر لیتے ہیں جب آپ ایک process create کر لیتے ہیں ایک new operation جو ہے وہ آپ کا requested ہوتا ہے programs جو ہے process جو ہے وہ آپ کا کیا کرنے چروہ جاتا ہے request form کے اندر چلا جاتا ہے running form کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ running form سے اگر تو وہ dispatch ہو کے running form کرنے چلا گیا اور اس کے پاس interrupt نہیں آیا تو وہ کیا کر دے گا وہ اس کو running کرے گا running کے بعد وہ اس کو terminate کر دے گا آگے اس کی دوسری بات جو کہتے ہیں ready state ٹھیک ہے جی ready state کے اندر کیا ہوتا ہے ready state ٹھیک ہے بیٹا ready state کے اندر وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے process یہ بیٹا جو میں definition لکھ رہا ہوں آپ یہ ہی لکھ دیجئے گا کیونکہ book کے اندر کافی lengthy ہے تو آپ کو اتنا زیادہ lengthy لکھنی کی ضرورت نہیں ہے جو important points ہیں وہ میں نے لکھ رہی ہیں ٹھیک ہے in ready state when it is when it is ready for نہیں بیٹا وہ ایک لائن نہیں ہوگی وہ آپ نے اب آپ second year کی student ہو اور آپ کو کم سے کم تین سے چار لائن ہو ہی جائے وہ چیزیں جائے وہ لکھنی پھنی ٹھیک ہے gegen execution but it is is waiting waiting to be assigned to be assigned to the process process by the... operating system process by the.... ٹھیک ہے بیٹا یہ میں نے ڈیپینیشن لکھی ہے ریڈی سٹیٹ کی وہ کہتا ہے ریڈی سٹیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ایک پروسس ہے اس پروسس کو ہم ریڈی سٹیٹ کرتے ہیں کب کہتے ہیں جب آپ یہ پروگرام جائے وہ جائے وہ ایگزیکیوشن ہونے کے لیے ریڈی ہو جائے وہ آسائن کر دیا جائے اس کو آپریٹنگ سسٹرم کو کہ اب آپ نے اس پروسس کو کیا کرنا ہے آسائن کرنا جس طرح اگر ہم ریڈی سٹیٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہ کالیج کے جو ریڈی سٹیٹ کا پورا پروسس ہوتا ہے آپ کیا ہوتے ہیں آپ نیو سٹیٹ کے اندر جاتے ہیں جی بیٹر تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ہم بات کر رہے تھے جب آپ کالیج کے اندر جاتے ہیں اس کالیج کا پروسس ہوتا ہے آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس پروسس کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ پروسس جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نیو سٹیٹ کے اندر ہوتے ہیں جب آپ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ آپ کو ایک ایڈیویشن فارمز بغیرہ فیس سلیپس بغیرہ دے دی جاتے ہیں پھر آپ کیا ہو جاتے ہیں ریڈی سٹیٹ کے اندر ہو جاتے ہیں پھر آپ کو وہ ٹاسک جو ہے وہ کیا کر دیے جاتے ہیں کو پروسس کر دیے جاتے ہیں کہ اب آپ نے ان ٹاسک کو پرفام کرنا ہے اسی طرح ہی Assign to the process اور آپ پروسسر جو ہے وہ پروسسے جو ہے وہ آپ کا operating system کو assign ہوتا ہے ٹھیک ہے to be assigned to the process ٹھیک ہے آپ کا process جو ہے وہ assigned ہوتا ہے ٹھیک ہے process assigned ہوتا ہے کہ اس کو آپ کے operating system ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد جو next point ہے آپ کا next آپ کی running state ہے ٹھیک ہے جی running state کے اندر کیا ہوتا ہے running state ٹھیک ہے running state کے اندر رہا پہ double n آئے گا running state کے اندر وہ کہتے ہیں بیٹا operating system جو ہے وہ آپ کے پورے process پورے software اور hardware کو کیا کرتا ہے control اور manage کرتا ہے ٹھیک ہے بیٹا بیٹا cpu تو آپ کا ایک central processing unit ہے جس نے شرف working کرنی ہے ٹھیک ہے basically آپ کے اس computer کے ساتھ جو interaction ہو رہی ہے وہ interaction کون کروا رہے ہیں آپ کو operating system کو وہ task جو ہے وہ process جو ہے وہ اسکائن ہوگا operating system پھر اس cpu کو کیا گے گا اس cpu کو signal دے گا یہ بس اس وارے ٹاپک کے اندر ہے complete description اس ٹاپک کی ہے کہ جب ایک آپ request send کرتے ہو تو وہ request cpu کے پاس جاتی ہے cpu پھر اس request کو جن دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو database کے پاس بیجنا ہے یا address bus کے پاس بیجنا ہے نیو state میں ram assign ہوگا جی بیٹا new state جو ہے وہ ram جو ہے اس data کو read کر کے جو ہے وہ assign کریں گی اس کو آپ کے operating system کو اس کے بعد بات کرتے ہیں جی running state کیا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں process is set to be process is set to be process is set to be is running اس کے آپ کی temporary memory locations ہوتی ہیں کیکہ register آپ کے temporary memory locations ہوتی ہیں آپ کی جو ram ہیں ان کے اندر جو data ہے وہ store نہیں ہوتا ram صرف data کو read کرانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے register کے اندر آپ temporary طور پہ data کو کیا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب process is set to be running state وہ کہتا ہے process جو ہے وہ running state میں کب ہوتا ہے when it is when it is being executed executed by the process by the process by the process a a processor is processor is un assigned a processor a processor is set to be process is set to be process running وہ کہتا ہے کہ آپ کھا process جہا وہ running کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ running کے اندر کب ہوتا ہے when it is when it is executed 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 by the processor by the processor okay a process is un assigned a process is unsigned unsigned to a processor processor to a processor for the execution of for the execution of execution by os کرتا ہے کہ اگر کوئی انٹرپٹ جائے وہ آیا ہے تو وہ اس انٹرپٹ کو کیا کرے ریزورٹ کریں بیٹا میری طرف سے آواز کلیر ہے یہ آپ ہی کی طرف سے انٹرنیٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کو اگین سے آواز جائے وہ نہیں اگر اس کو جائے وہ بیٹا چیک کر لیتا ہوں اگر آپ دوسرا پوائنٹ ہے وہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کا جو تھریڈ ہے بلکہ بیٹا ہم نے یہاں پہ پروسس لکھنا تھا اور یہاں پہ تھریڈ لکھنا تھا ہم نے سٹیکن کر چکے یہ یہاں پہ پروسس آنا تھا اور یہاں پہ آپ کا تھریڈ آنا تھا ٹھیک ہے بیٹا ابھی تو یہ بیٹا آپ کی کلاس جائے وہ آلموں ٹوئنٹی پائی سیکنڈ بعد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ نیکس کلاس جائے وہ ہم نیکس ٹرو کے اندر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جائے وہ آواز کا اگر مسئلہ آ رہے تو وہ دیکھ سکیں گے وہاں پہ آواز کا مسئلہ تو نہیں ہے